کوئی اسٹیابیشمنٹ ٹیمپریشن ڈاؤن کرنا چاہتی ہے تیری کے انصاف کے ساتھ جس پر آپ لوگ خود بھی نرویس اور کنفیوز ہیں دیکھیں شہازیب اگر کسی کے پاس کوئی سپیسیفک انفرمیشن ہو تو میں اسے رد نہیں کرتا لیکن دیکھیں کیسز میں معمول کے مطابق ایک عرصہ ہوتا ہے جس کے بعد پھر بیل مل جاتی ہے اگر ٹرائل جو ہے وہ کنکلور نہ ہو ہمارے اخلاف بھی انہوں نے جھوٹے اور یعنی کیپیٹل پنشمنٹ تک کے کیسز بنائے ایسن اکبال صاحب تھے شاہد خاکانہ باسی تھے خواجہ آصف صاحب تھے تو ایک عرصہ ہوتا ہے چھ آٹھ مہینے بعد پھر عدالتیں جو ہے وہ زمانت کے معاملے میں لینیٹ ویو جو ہے وہ لیتی ہیں اگر عدالتیں جب لینیٹ ویو لے بھی جیسے آپ کے اوپر ایک بڑا ہی ایسا سنگین مقدبہ بنایا جب لذر آرہا تھا کہ مقدبہ ثابت نہیں ہو رہا ہے تو آپ کے اوپر نیپ کا مقدبہ بنانے کی کوشش کی پتہ نہیں آسٹریلیا میں کہاں کہاں آپ کے اگر کسی دور پرے کے رشتدار کی بھی اساسے تھے وہ بھی آپ پر ڈالنے کی کوشش کی تاکہ آپ کو گریفتار رکھا جا سکے تو یہ ہوتا ہے نا بشرا بی بی کو بھی گریفتار تو رکھا جا رہا تھا ان کے بھی مختلف رینڈماؤں کو تو جو اچانک ایک کیس سے رہائی ہوئی دوسرے میں گریفتار نہیں کیا تو یہ سوال اٹھا کہ کیا اب بس ہو گئی ہے ان لوگوں کی جو گریفتار رکھنا چاہتے ہیں یا پھر وہ کم از کم کچھ تیمپریچر نیسے لانا چاہتے ہیں دیکھیں ہر معاملے کی ایک حد تو ہوتی ہے نا تو میرا خیال ہے کہ ان کی رہائی جو ہے اس میں گورنمنٹ کی حد تک تو میں بڑے جو ہے وہ یعنی یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ گورنمنٹ کے ساتھ ان کی کوئی ڈیل نہیں ہوئی اور عدالت کے ساتھ ڈیل ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے تو اس لیے میں تو اس بات پہ پوری طرح سے جو ہے وہ یقین کرتا ہوں عدالت نکل گئی تو پھر ادارہ رہ گیا ان سے تو ڈیل نہیں ہو گئی شازیب اگر یہ کہا جائے یا یہ تسلیم کیا جائے کہ ان کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے تو وہ تو پھر اس ڈیل سے بھی آگے کی بات ہے میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوا ہے اور ادارے نے بڑے ہی واشگاہ فالحفاظ میں جو پریس کانفرنس تھی غالباً آٹھ مئی کی تو انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ آپ نے اگر بات کرنی ہے اگر معاملات کو آپ نے کوئی تحق کرنا ہے تو سیاسی جماعتوں سے بات کریں ہمارے ساتھ بات کرنے کی کوئی جو ہے وہ نہ پرویجن ہے نہ آئینی طور پہ ہم آپ کے ساتھ کوئی پولیٹیکل ڈائلوگ کر سکتے ہیں جن کے ساتھ آپ کا ڈائلوگ ہونا چاہیے ان کے ساتھ آپ کریں تو رہا صاحب بگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف مہینے میں عمران خان صاحب رہا ہونے والے نہیں تو اگر ایک آدھ مہینے میں وہ رہا ہونے والے ہیں تو یہ کیا کر رہے ہیں یہ آج علی امین گنڈاپور نے جو ویڈیو جاری کی ہے وہ کس مقصد کے لیے ہے یہ کفن باندھ کے احتجاج کس مقصد کے لیے کرنے جا رہے ہیں اگر وہ ایک مہینے بعد رہا ہو رہے ہیں یہ تحریک چلانے کے جو منصوبہ بندی ہو رہی ہے وہ صرف ایک مہینے کے لیے ہو رہی ہے تو رہا صاحب بگر ان کے بار بار احتجاج فیل ہوئے ہیں یہ کارکنوں کو ایسے انرجائز رکھنے کے لیے ہو رہی ہے یا پھر واقعیتاً ہو رہی ہے کیونکہ واقعیتاً اگر ہو رہی ہے اور تین لاکھ لوگ اسلام آباد آ رہے ہیں تو پھر تو آپ کی پریشانیاں ختم نہیں ہوئے ہیں بڑھنے والی ہیں نہیں تو تین لاکھ ہے بندے تو اسلام آباد ہے عمران خان صاحب خود نہیں لاسکے اس وقت نہیں لاسکے جب ان کا گراب جو ہے وہ بڑا ہائی تھا وہ نومبر کو نومبر میں نومبر دوہزار بائیس میں انہوں نے کتنا زور لگایا تھا لانگ مارچ کیے شارٹ مارچ کیے جلسے کیے اور پھر وہ پچیس نومبر کو سمندر انسانوں کا لانا چاہتے تو کیا تھا وہاں پہ وہی بیس پچیس ہزار لوگ اسی طرح سے انہوں نے جب اسلام آباد پہ چڑھائی کی تھی یہی پندرہ بیس ہزار بارہ پندرہ ہزار لوگ تھے تو اتنا بڑا ٹارگٹ تو وہ خود نہیں پورا کر سکے تو اب اگر یہ اس قسم کے خواب دیکھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے خواب دیکھنے پر تو کوئی ببندی نہیں ہے ایک اور حکمت عملی ہے یہ آپ نے کہہ دوں کہ اگر انہوں نے غیر معمولی احتجاج کرنے کا پروگرام بنایا تو پھر اس سے روکنے کے لیے بھی غیر معمولی جو ہے وہ پھر انتظامات جو ہے وہ ہوں گے اس کے بعد پھر انہوں نے شور کرنا ہے کہ جناب ہمارے ساتھ یہ ہو گیا ہمیں ہماری پکڑ دکڑ ہو رہی ہے ہمارے ساتھ جو ہے وہ یہ سلوک ہو رہا ہے ہمارے ساتھ وہ سلوک ہو رہا ہے معاملہ یہ ہے کہ جب آپ نے الیکشن لڑ لیا الیکشن لڑنے کے بعد آپ پارلیمنٹ میں آگے بیٹھ گئے ہیں یا تو آپ نہ بیٹھتے پارلیمنٹ میں آپ باہر رہتے الیکشن کو جو ہے وہ رد کر دیتے مصرد کر دیتے اور اس کے بعد آپ احتجاج کی طرف جو ہے وہ چلے جاتے اب آپ پارلیمنٹ میں بھی بیٹھے ہیں حکومت میں بھی بیٹھے ہیں ایمینے بن کے بھی بیٹھے ہیں سینٹر بن کے بھی بیٹھے ہیں جوڈیشل کمیشن میں میمبر بن کے بھی بیٹھے ہیں تو اس کے بعد پھر اگر آپ کو کوئی یعنی شکایت ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی داندلی ہوئی ہے کوئی تجاوز ہوا ہے تو بھئی اس کا جو ایک طریقہ کار ہے قانون میں آئین میں اس کو جو ہے وہ آپ بروے کار لائیں مرنان صاحب جو طریقہ صاحب کی طرف سے جو سیاسی تو اس داندلی کے نتیجے میں جو ہے وہ کیا مشفہ دیتے تھے اس وقت یہ ہمیں جیتو ناظرین آپ لوگوں نے رانہ سناؤلہ صاحب کو سنا اور شاہ زیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں شامل گفتگو تھے اور گفتگو کا محور مرکز جو تھا پاکتنداری کے انصاف ہے اور انہوں نے ریسنٹلی آپ نے دیکھو گا پریس ٹاک کرتے ہوئے سلمان اکرم براجہ صاحب نے بڑا اعلان کیا ہے اور انہوں نے کہاں اکرم خان صاحب بھی رہائی تک جو ہے اعتجاد جاری رہے گا اور تمام کارکنان کو انہوں نے بڑا کلئر میسیج کیا ہے اور انہوں نے دعویٰ بھی کیا ہے لاکھوں لوگ اسلام آباد لے کر وہ آئیں گے اور اس کے اوپر انہوں نے اشیر افضل مروت صاحب کو بھی کچھ ذمہ داریاں سوپی گئی ہیں کپتان کی جاریب سے اور انہوں نے آپ نے دیکھا بھی ہوگا جو میڈیا پر خبریں بھی چل رہی ہیں سلمان اکرم براجہ صاحب اور اشیر افضل مروت صاحب کی آپس میں جو اختلافات ہیں ان کے اوپر کچھ چیزیں وائرل ہوئی ہوئی ہیں اس میں اب دیکھا جائے تو ہر ایک کا اپنا اپنا ایک پوائنٹ افیو ہوتا ہے اور ہمیں چاہیے جو مارکٹ میں ایرل ہیومرز چل رہی ہوتی ہیں افواہیں گردش کر رہی ہوتی ہیں ویڈاؤٹ اینی اپروف آپ لوگ اس کے اوپر کانمت دھریں اور ایس ایچ معاملہ کچھ بھی نہیں ہے تحریک انصاف میں نہ تو کوئی دھڑا بندی ہے اور نہ ہی کوئی ایس ایچ معاملہ ہے کہ اختلافات سامنے آ رہی ہوں اور خاص طور پر اس وقت پہ جہاں پر تحریک انصاف احتجاج کرنے جا رہی ہے رانی صلی اللہ علیہ صاحب نے ذکر کیا اگر پورا میں احتجاج کریں گے تو کوئی ایشو نہیں ہے اگر کچھ گربڑ کرنے کی کوشش کریں گے گیر معمولی احتجاج کریں گے تو گیر معمولی ہی ان کے ساتھ نمٹا جائے گا تو بارال اپنا بہت خیال رکھیے گا نوال اس چینل کا مزید اپڈیٹ تک اللہ حافظ